جانور کو گولی لگائی تو ایک نوجوان کو لگ دی اب وہ چاہتا تو باگ بھی جاتا لیکن وہ بچہ اٹھایا اس نے اس کا گھر معلوم کیا گھر گیا گھر معلوم کو بتایا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی کہنے لگا نہیں تو انہیں جان بوجھ کے مارا ہے کہنے لگا وہ تمہاری مرضی ہے کیس لگا اس کو انہوں نے پھانسی کا حکم دے دی ایک دن جو اسلام قبول کرنے والا ہے وہ ایس ایچو صاحب ہے انسپیکٹر صاحب ہے اس علاقے انہوں نے اسلام کو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگیا نوجوان آیا تو میری کسٹڈی میں میرے پاس اس کا کیس لگا میں جتنے دن وہ اس کی تفتیش کرتا رہا میں دیکھتا کہ وہ بڑا دھیمہ ہے نماز سے بڑی دلچسپی ہے ضرور شریف سے بڑی دلچسپی ہے قرآن پاک سے بڑا پیانا ہے اور باتوں میں بڑی مٹھاس ہے اور کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا ایک دن کہ یار تو بھاگ جاتا تجھے کیا ضرورت پڑی تھی مصیبت کو گلے ڈال لے مجھے پتا ہے تجھے غلطے سے ہوئے تو پہلے جانتا نہیں تیرے دشمنی کیا ہوگی تو کہنے لگا میں کیسے باگ سکتا تھا میرے نبی نے جو دین دیا ہے وہ دوسروں کی خیر خائی کا مذہب ہے صلی اللہ کیسے باگ سکتا تھا کہتے ہیں خیر سزا کا حکم تھا جیلر اور میں دونوں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں ایک دن ہمیں اس سے پیار ہو گئے ایک دن کہنے لگا ایک مسئلہ ہے اس کے تو گھر کو میں نے اجڑا ہے میری وجہ سے کئی اور گھر بھی اجڑ جائے گی کہ وہ کیا کہنے لگا کئی لوگوں کی امانتیں میرے پاس مربانی کرو مجھے دو چار دن کا ٹائم دو میں وہ امانتیں دےیا ہوں یا کچھ لوگ ہیں میرے جاننے والے ان کے سفردکار ہوں کہتے ہیں ہمیں اس سے پیار ہو گیا ہم نے اس کو جانے دیا اب جس دن پھانسی لگنی تھی اس دن وہ آیا ہی نہ اب وہ جو کاجی صاحب تھے جاج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ پھانسی لگے گی اس جیلر کو جس نے جانے دیا ہے کہ این وہ ٹائم جب جیلر کو پھانسی لگنی تھی وہ نوجوان بھاگا ہوا واپس آگے بھاگا ہوا واپس آگے وہ جیلر اور وہ انسپیکٹر وہ دو لوگ کھڑے ہیں کہا کیوں دیر سے آئے کہنے لگا کشتی میں بیٹھا تھا اس نے ہجگو لے کھائے لوگ ڈوب گئے میں بچ گیا کہ پھر تو کیسے آیا کہنے لگا تیر رہا تھا تو بڑی مشکل سے تیرتے تیرتے سارے رستے اللہ سے دعا مانگتا ہوں یا اللہ ایک میری وجہ سے پہلے گیا ہے دو اور نہیں جانے چاہیے دعا مانگتا ہوں یہاں تک پہنچا ہوں انہیں کہا یا تو زندگی بچا سکتا تھا تو نے کیوں نہیں بچائی کہنے لگا میں پہلے ایک کی لے چکا تم دونوں کی بھی لے لیتا اس نے کہا ہم تو عیسائی ہیں تو مسلمان ہیں مر بھی جاتے تو کیا آج تھا کہنے لگا کیسے مر جاتے میرے نبی نے کہا ہے دین النصیحہ دین دوسروں کا بھلا کرنے کا نام ہے دوسروں کا بھلا کرنے کا نام وہ اب کیا قریب اس نے بات چنائی اس کو لٹکانے لگے تو وہ جلال تھا وہ لٹکانے لگا تو انسپیکٹر کہنے لگا اس کو رہنے دو مجھے پانسی دے دو وہ کہنے لگا نہیں تم ان دونوں کو رہنے دو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں جاجی صاحب بھی کھڑے تھے جاجی کہنے لگا تم تینوں چاروں کو رہنے دو مجھے لٹکا دو اس کے جگہ پہ لوگ رو رہے تڑپ رہے وہ بچے کے والدین بھی کھڑے تھے وہ سارے کھڑے تھے وہ جلال جو پھنسی دیا کرتا ہے جسے کبھی رحم نہیں آتا اور اسی چھوڑ کے پیچھے ہو گیا لوگوں نے کہا تم کو پیچھے ہو گیا کہنے لگا اگر یہ مرے گا تو میں بھی مروں گا مجھے پھنسی ملے گی تڑپ اٹھے سارے لوگ آنکھوں میں آنسو آئے جب سارے روئے تو بچے کا والد آگے بڑھ کے کہنے لگا کیسا میں اللہ کی عزت کی اگر تیرا یہ رنگ ہے تو محمد عربی کا کیا رنگ ہوگا سلاللہ علیہ وآلہ تو سب لوگ کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو گئے تیرا ایسار تیری خیر خائی لوگوں کو دین کے قریب ایک عجیب مقدمہ عقرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر کہنے لگے میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا مقدمہ عرض کروں آپ کی خدمت میں دلوشی پڑھئے ایک دفعہ بلند آباس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو کیس آیا ایک شخص نے چار اکر زمین بیچی دوسرے نے خریدی جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا کوئی اور کام کرتا کچھ نے کہا میرے پاس فارق ہے میں تو کاشت کاری نہیں کرتا تو ایک کسان میں خرید لی توجہ ہے میری بات وہ کسان حال چلا رہا تھا پہلے دن حال چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ جی بھائی جی سڑک لنگ جائنا ہوا انہوں میں دیڑی نہیں تو زیبیانہ واپس لگو جو سڑک گزر گئے مجھے تو پتہ یا اب چلائے کہ یہاں ہو سڑک سوزائیٹی آنے والی میں تو نہیں دیتا ہی رکھ لے آ کیا نکل آیا ہیرے جوارات چاندی لال نکل آیا اب اٹھا کے نا وہ شخص ہے نکل آیا وہ رکھ لیتا سمال لیتا کیا تو دلتی ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تو اس کے گھر چلا گیا کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی خزانہ نہیں خرید آتا تیرا ہے تو لے لے تیرا ہے رکھ لے وہ بھی صحابیہ رسول ہے میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈال لیا دلوں سے وہ کہا کہنے لگے کہنے لگے میں نے تو چار اکر سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے تو اب پھر دولت لے کے آگیا ہے اس نے کہا یہ تیرا ہے تو ہی رکھ میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے بیچ ڈالا تھا کہنے لگا میں نے زمین کری دیا خزانہ نہیں کری دا وہ کہنے لگا نا بھئی میں نے تو ہر شای بیچ دی ہے اس میں سے پھال لگے پھول نکلے وہ سارے جان رہے ہیں آپ کو ہے کام جا گڑنا لے یہ ہوتا ہی نہیں یہ عزیب معاملہ ہے نا یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے یہ انسان